امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ آباد رکھے آمین آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو باغور اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ مکمل سنیں گے مکمل سماعت کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں گے جو میرے چینل پر نیو ہوں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں چلتے ہیں آج کا ٹوپک کی طرف حضرت دعود علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موجزے عطا کیے آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے ہوا پر بھی آپ کا کابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح و شام مختلف سمتوں کو ایک ایک مار کا فاصلہ تہر کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکمت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی جنات بھی آپ کے تابعے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے ہیرے لا کر موتی نکال کر مہا پر لائے کرتے تھے یہ ہمارتیں آج تک موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اس میں آزم کندہ تھا اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکمت کیا کرتے تھے لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور وہ شیطان کے ہاتھ آگئے چنانچہ آپ تخت اور سلطنت سے محروم ہو گئے ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی آپ کو دریا میں ایک مچھلی وہ انگوٹھی شیطان سے گر گئی دریا میں اور وہ ایک مچھلی نے نگل لی اور وہ مچھلی آپ نے پکڑ لی جب مچھلی کو پکڑا تو اس کو جب چیرا گیا تو اس کے اندر سے وہ انگوٹھی آپ کو دوبارہ ملی اور دوبارہ سلطنت اور تخت آپ کے ہاتھ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سباہ کی حکومت تھی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگاوا تھا جس میں تمام جن و انس چرن پرن تمام موجود تھے آپ نے دیکھا کہ حدود غیر حاضر ہے آپ نے فرمایا کہ حدود نظر نہیں آتا اگر اس نے اس غیر حاضری کے معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی اب یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ حدود آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر حدود نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن یمن ملک میں پہنچ گیا تھا اور جہاں کی حکومت ملکہ سباہ کے ہاتھ میں ہے خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کا تخت بہت قیمتی ہے اور شاندار ہے لیکن شیطان نے اس کو گمرا کر رکھا ہے وہ خدا واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ میرا خط اس کے پاس لے جا تیرے جھوٹ اور سج کا امتحان ابھی ہو جائے گا چنانچہ حدود آپ کا خط لے کر ملکہ سباہ کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلائیا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا جس میں درخ تھا یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے تم سرکشی اور سربلندی کا ازار نہیں تمہیں سرکشی اور سربلندی کا ازار نہیں کرنا چاہیے تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بند کر آؤ ملکہ سباہ نے بہت سے توفے طائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بیجے آپ نے ان طائف کو دیکھ کر فرمایا ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا آپ نے ملک کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تم نہیں دیکھتے ہو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں یہ توفے واپس لے جاؤ اور ملکہ سے کہو اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم و شان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو زلیل و رسوہ کر کے تمہارے شہر سے تمہیں نکال دوں گا جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا موجود ہے جو ملکہ کے تخت کو یہاں پر لا سکے تو اس پر ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی دربار آپ کا دربار برخواست ہونے تک ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں آپ کے وزیر نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ کی پرک جبکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مر کر دیکھا تو ملکہ کا تخت موجود تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا وند کریم کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل ہے میری آزمائش کے لئے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے اس پر اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاؤ جلال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ کی زوجہ بنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات جو ہے ان کی وفات کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بڑی جماعت بڑی بڑی امارتیں بنانے میں مصروف تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی آن پہنچا آپ ایک لاتھی کی ٹیک لگائے کھڑے تھے اور انتقال فرما گئے جنوں کو آپ کی موت کی خبر بھی نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس لاتھی کو دیمک نے چاٹ چاٹ کر بودھا کر دیا اور وہ لاتھی ہتم ہو گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو خبر ہوئی کہ آپ تو مدت سے انتقال کر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مختصر قصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجھے امید آپ کو یہ پسند آئے گا مزید بھی ہم تمام انبیاء اکرام کے قصے اور تمام انبیاء اکرام کے واقعات ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ میری ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہا کریں اور دوسروں تک یہ اچھا پیغام ہوتا ہے اس کو شیئر کر دیا کریں اس سے آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا جو نیو آئے ہوں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجاز چاہتا ہوں آپ کا اپنا شبیر قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ